نعرہ لگتا ہے لوگ میں آپ کو ایک نعرہ بتاتا ہوں واقضی امام واقضی نے روایت کیا ہے جنگ یرموک میں مسلمانوں کی فوج چار لاکھ تھی اور مدد مقابل دشمن کی فوج بارہ لاکھ تھی مسلمانوں کو شکست ہو گئے مسلمانوں کو شکست ہو گئے جب شکست ہو گئی خالد خالد بن بنید اور صحابہ کرام جو دکر کمانڈ کرنے والے تھے ان ساروں نے شکست کی حالت کو قدم کرتے ہوئے بگدر مچتے ہوئے دیکھا تو سارے لشکر کو حکم دیا اور مسلمانوں کی لشکر نے مل کر حضور سے مدد مانگتے ہوئے نعرہ لگایا یا محمد یا منصور امتک امتک یہ نعرہ لگا یہ صحابہ کے نعرے ہیں آج کہاں گئے یہ نعرے اب آپ بھی کہیے یا محمد یا منصور امتک امتک اس کو یاد کر لیں اپنے انقلابی جب دھوگے آپ کے جلوس اور مار کے تو حضور خالد بن ولید اور صحابہ کی سنت پر عمل کر کے یہ نعرہ لگایا کرنا ہے یا محمد یا منصور امتک امتک یا محمد یا منصور امتک امتک سبحان اللہ یا محمد یا منصور امتک امتک فتوحات شام میں پھر اسی طرح جنگ ہو رہی ہے وہاں پھر مسلمانوں کی واقعی بیان کرتے ہیں بیا مسلمانوں کی پھر حضیمت کی صورت پیدا ہو گئی شکست کی اس پر پھر صحابہ نے نعرے لگائے یا محمد یا محمد نصر اللہ یا محمد یا محمد نصر اللہ یا محمد یا محمد نصر اللہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ جب جنگ ہوئی ہے آقا علیہ السلام کے بعد مسیلمہ کذاب کے لشکر کے ساتھ جنگ ہوئی ہے اس کے قبیلے برادریوں کے گرد و نوا کے سارے لوگ برادری پرستی میں علاقہ پرستی میں بہت بڑا لشکر بن گیا تھا مسیلمہ کذاب کا صحابہ اکرام کے خلاف بڑا طاقتور لشکر بن گیا تھا اور آپ کے لئے شاید یہ پہلی بات وہ آج حیران ہو جائیں کہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ صحابہ اکرام کی جب جنگ ہوئی اتنا بڑا لشکر اور اتنا بڑا زوردار حملہ تھا کہ اس میں بھی لشکر اسلام کے قدم اکھڑ گئے انسانی معاملات ہیں نا فرشتے جنات تھوڑے تھے کہ بس جائیں گے اور بسم کرتے چلے آئیں گے قربانیاں دی ہیں لڑے ہیں مرے ہیں اکھڑے ہیں شہید ہوئے ہیں خطرات میں گرے ہیں شہید ہوئے ہیں زخم اٹھائے ہیں تمام انسانی تقاضے پورے کیے ہیں اور پھر ان برکتوں وسیلوں سے فتوات تو قدم اکھڑ گئے قریب تھا کہ شکست ہو جاتی مسیلمہ کذاب کے لشکر میں اندازہ کر لیں خدا نہ خواستہ اگر مسیلمہ کذاب کا لشکر لشکر اسلام کو شکست دے دیتا تو اسلام کا دین اسلام کا عالم ان تمام خطوں میں کیا ہوتا جب صحابہ اکرام نے دیکھا یہ کیفیت تو تمام افواج اور کمانڈر کھڑے ہوئے نعرہ لگائے وَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا یہ نعرے لگائے یہ نعرے تھے جو صحابہ اکرام لگایا کرتے تھے مشکل وقتوں میں اور جب فتوہات شام میں بتلی موس گیرہ تھا انہوں نے ڈالا ہوا وہ لشکر لے کے نکلا دس ہزار کافروں کا مسلم دس ہزار عیسائیوں کا غیر مسلموں کا لشکر لے کے نکلا دس ہزار کا لشکر بتلی موس عزت حضرت خالد بن ولید سپا سالار تھے کمانڈر انچیف تھے اور پھر اتنا زوردار حملہ کیا کہ یہاں پھر قدم اکھڑ گئے جب قدم اکھڑے اور جب پوری فوج کی کیفیت دیکھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جھنڈا بلند کر کے پوری فوج کو متوجہ کیا اور کہا نعرے لگاؤ اے مدد کرنے والے اے محمد اے مدد کرنے والے اے محمد کل میں نے کہا تھا نا آپ کو یہ ملہ نہیں کہیں کار دے آج ہو گئی نہ سمجھ اے ملہ نہیں کہیں کار دے کیوں شیوے نجانن یار شیوے نجانن یار ان کو کیا پتا کہ یار کے شیوے کیا ہیں وہ یار اپنے اس یار کے لیے کیا کیا کرتا ہے وہ یار اس یار کے لیے کیسے کیسے وار کرتا ہے تھا اور ساور پتا ہے جوہ کیا ہے نجانن میں نے چھوٹا ہے نہیں کیا؟